حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈوایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر پر جاؤ بزنس کے لئے جاؤ تجارت کے لئے جاؤ تو اپنے ساتھیوں میں زیادہ خوشحال ہو زیادہ فائدہ تمہیں ملے زیادہ بینفیٹ تم حاصل کرنے والے بنو اب آپ سمجھئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور حضرت جبیر بن متعیم نے کیا جواب دیا کہ جی ہاں ضرور یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن متعیم کو وہ طریقہ بتایا وہ دعا سکھائی کہ جب حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا شروع کیا تو جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میرا حال یہ تھا اس وظیفے کے کرنے سے پہلے کہ جب میں سفر پر نکلتا تجارت کے لئے جاتا بزنس کے لئے سفر کرتا تو میں اپنے جن ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا میں مال کے اعتبار سے اور دوسرے وسائل کے اعتبار سے سورسز کے اعتبار سے زیادہ ہوا کرتا تھا اپنے ساتھیوں سے لیکن عموماً مجھ کو نقصان ہوا کرتا تھا پریشانی ہوا کرتی تھی لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سے مجھے دعا بتائی یہ صورت بتائی یہ عمل بتایا اور میں نے اس کو کرنا شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سفر میرے لئے مبارک کرتے ہیں ہر سفر کو میرے لئے آسان کرتے ہیں روزی میں برکت اور ترقیتہ فرماتے ہیں اور کاروبار میں کبھی مجھے اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوا اس لئے میں بھی اور آپ بھی ہم بھی جب بھی کوئی سفر کریں کاروباری سفر ہو یا دنیا بھی سفر ہے کسی بھی لائن کا سفر ہو تو اس دعا کو ان صورتوں کو ہم پڑھنے کی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے اور جان مال میں وقت میں برکت اور ترقی عطا فرمائیں گے بلکل آسان صورتیں ہیں ہر مسلمان کے یاد ہوتی ہیں چاہے وہ قرآن کریم نہ بھی پڑھا ہوا ہو اس کی بھی الحمدللہ یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں اور وہ سنجھے طریقہ کیا ہے فرمایا کہ جب سفر پر نکلو تو یہ پانچ صورتیں پڑھ لیا کرو نمبر ایک قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پوری صورت سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی پوری صورت پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ یہ پوری صورت پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد پڑھیں گے یاد رہے کہ تببت ادا کی صورت نہیں پڑھی جائے گی تو تیسری مرتبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ پوری صورت پڑھیں گے چوتھی مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ یہ صورت پڑھیں گے پھر پانچی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صورت کو پڑھیں گے اور یہ صورت پڑھنے کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ختم کر دیں گے تو اس طریقے سے چھے مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پانچ صورتیں پڑھیں گے یعنی شروع میں بھی بسم اللہ ہوگی اور اخیر میں بھی بسم اللہ ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توشیق عطا فرمائے